السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سول دے لہا محمد وعالی محمد ربیز ابن قلمہ سیرت نبی میں کل پڑھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے آج اسی کے بارے میں ذکر ہے سرائیہ اور غزبات سرائیہ وہ لنائیاں تھیں جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش شریک رہی ہوئے تھے غزبات انہیں کہتے ہیں جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تھے اس کا نام غزبات ہے جنگ کی اجازت نازل ہونے کے بعد ان دونوں منصوبوں کی تنفیت کے لیے مسلمانوں کی عسکری مہمات کا سلسلہ عمل شروع ہو گیا یعنی عمل شروع کر دیا جب اجازت مل گئی جنگ کی تو فوجی دستے گشت کرنے لگے ان کا مقصود وہی تھا جس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ مدینہ کے گردو پیش کے راستوں پر عموماً اور مکہ کے راستے پر خصوصاً نظر رکھی جائے اور اس کے حال احوال کا پتہ لگایا جاتا رہے اور ساتھ ہی ان راستوں پر واقعہ قبائل سے مہائدے کی جائیں اور یسرب کے مشرقین و یہود اور آس پاس کے بددوں کو یہ احساس دلائے جائے کہ مسلمان طاقتور ہیں اور اب انہیں اپنی پرانی کمزوری سے نجات مل چکیے نیس قریش کو ان کے بیجا تیش اور کہ خطرناک ندیجے سے ڈرائے جائے تاکہ جس حماقت کی دلدل میں وہ اب تک دھستے چلے جا رہے ہیں اس سے نکل کر ہوش کے ناکھون لیں اور اپنے اقتصاد اور اپنی اقتصاد اور سباب معاشیت کو خطرے میں دیکھ کر صلحہ کی طرف مائل ہو جائیں اور مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کے خاتمے کے جو عزائم کر رکھے ہیں انہوں نے اور اللہ کی راہ میں جو کافٹیں کھڑی کرتے رہتے ہیں اور مکہ کے کمزور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں ان سب سے باز آ جائیں اور مسلمان جزیرہ اور مسلمان جزیرہ عرب میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لئے آزاد ہو جائیں ان سرایہ اور غزاوات کے مختصر رہوال ہیں نمبر ایک سریعہ سیف البحر جی سیف البحر یہ ایک بحر جو ہے ایک جگہ کا نام ہے رمضان ایک ہجری مطابق مارچ سیہزار تیئیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اس سریعہ کا امیر بنایا اور تیس مہاترین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لئے روانہ فرمایا اس قافلے میں تین سو آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا مسلمان غیث کی اطراف میں ساہی سمندر کے پاس پہنچے یہ ایک جگہ کا نام ہے یہ ساہی سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا سامنا ہو گیا اور فریقین جنگ کے لئے صفحے آرہا ہو گئے انہوں نے جو تھے اپنی صفحے تیاری کرنے کے جنگ کرنا ہے دونوں نے لیکن قبیلہ جہنیہ کے سردار مجدی بن عمرو نے جو دونوں فریق کا حلیف تھا انہیں دونوں طرف کا ساتھی تھا دوڑ دھوپ کر کے جنگ نہ ہونے دی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا یہ جھنڈا پہلا جھنڈا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے باندھتا اس کا رنگ سفید تھا اور اس کے علمدار حضرت ابو مرسد کناس بن حسین کناس بن حسین غنوہ رضی اللہ عنہ تھے نمبر دو سریعہ رابق شوال ایک ہجری اپریل چھے سو تیئیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارس بن المطلب کو مہاجرین کے ساٹھ سواروں کا ذرسالہ دے کر روانہ فرمایا کون تھے اس کے سردار انہوں نے کس کو بنایا حضرت عبیدہ بن حارس بن مطلب کو مہاجرین کے ساٹھ سواروں کا ذرسالہ دے کر روانہ فرمایا رابق کی وادی میں ابو سفیان سے سامنا ہوا رابق بھی کے جگہہ کا نام ہے وہاں پر ابو سفیان سے سامنا ہوا اس کے ساتھ دو سو آدمی تھے اور یہ قین نے ایک دوسرے پر تیر چلائے لیکن اس سے آگے کوئی جنگ نہ ہوئی اس سریعے میں مکی لشکر کے دو آدمی مسلمانوں سے آ ملے جو ان کے لشکر میں تھے اس میں سے دو آدمی آ گئے ادھر ایک حضرت ایک حضرت مغداد بن عمرو بن عمرو البرہانی اور دوسرے عطبہ بن غزوان المازنی رضی اللہ عنہ یہ دونوں مسلمان تھے اور کفار کے ساتھ نکلے ہی اس مقصد سے تھے کہ اس طرح مسلمانوں سے جا ملیں گے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حضرت مستح بن اساسا بن مطلب مدن مطلب بن عبد مناف تھے نمبر تین سریعہ خرار یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے زیقہ دا ایک حضری مئی چھے سو تئیس عیسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سریعہ کا امیر حضرت سات بن نبی وقاس کو سات بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا اور انہیں بیس آدمیوں کی کماند دے کر قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانے کے لئے روانہ فرمایا اور یہ تاقید فرما دی کہ خرارے سے آگے نہ بڑھیں یہ لوگ پہلے روانہ ہوئے رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپے رہتے تھے پانچ میں روز صبح خرار پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ ایک دن پہلے جا چکا ہے اس سریعہ کا علم سفید تھا اور علمدار حضرت مغداد بن عمرو رضی اللہ عنہ تھے اب چوتھرہ غصوہ یہ غصوہ ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک تھے سوتھا غصوہ غصوہ ابوہ یا ودان یہ بھی کسی جگہ کا نام ہے ودان سفر دو ہجری اگست چھے سو تیئیس عصوی اس مہم میں ستر مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با نفس نفیس تشریف لے گئے تھے اور مدینے میں حضرت سعید بن عبادہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرما دیا تھا مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلے کی رہا روکنا تھا آپ ودان تک پہنچیں لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا اسی غصوہ میں آپ نے بنو زمرہ کے سردار وقت امرو بن مقشہ مقشہ الزمری امرو بن مقشہ الزمری سے حلیفانہ معاہدہ کیا دوستانہ معاہدہ کر لیا انہوں نے ان سے معاہدہ کی عبارت یہ تھی یہ بنو زمرہ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے یہ لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں معمون رہیں گے اور جو ان پر یوروشی آٹیک کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی اللہ یہ کہ یہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کریں یہ معاہدہ اس وقت تک کے لیے ہے یہ معاہدہ ہمیشہ تک کے لیے ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدد کے لیے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا یہ معاہدہ تھا یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزاعت خود تشریف لے گئے تھے اور پندرہ دن مدینے سے باہر گزار کر واپس آئے اس مہم کے پرچم کا رنگ سفید تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ علمدار تھے اب غزوہ بوات یہ بھی غزوہ تھا اس میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے یہ بھی ایک جگہ کے نام ہے ربیو الاول دو ہجری ستمبر چھے سو تیئیس عیسوی اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سو صحابہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے مقصود قریش کا یہ قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے ایک سو آدمی اور دھائی ہزار اونٹ تھے آپ رضی اللہ کے اطراف میں مقام بوات آپ رضی اللہ کے اطراف میں مقام بوات تک سے شریف لے گئے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا اس غزوہ کے دوران حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ندینہ کا امیر بنایا گیا تھا پرچم سفید تھا اور علمدار حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ تھے نمبر چھے غزوہ صفوان یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے ربیو الاول دو ہجری ستمبر چھے سو تیئیس عیسوی اس غزوہ کی وجہ یہ تھی کہ کرز بن جابر فہری نے مشرقین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراغہ پر ساپا مارا اور کچھ مویشی لوٹ لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستر صحابہ کے ساتھ ان کا تاقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقعہ وادی سووان تک تشریف لے گئے لیکن کرز اور اس کے ساتھیوں کو نہ پاسکے اور کسی ٹکراؤں کے بغیر واپس آ گئے اس غزوہ کو بعض لوگ غزوہ بدر اس غزوہ کو بعض لوگ غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں اس غزوہ کے دوران مدینہ کی امارت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کو سوپی گئی تھی علم سفید تھا اور علم دار حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے غزوہ زل و شیرہ جماعتی الاولہ و جماعتی الاخر دو ہجری جو دو ہجری نومبر دسمبر چھے سو تھے اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ڈیڑھ سو یا دو سو مہاترین تھے لیکن آپ نے کسی کو روانگی پر مضبور نہیں کیا تھا سواری کے لیے صرف تیس اونٹ تھے اس لیے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے مقصود یعنی ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ قریش کا یا قافلہ تھا جو ملک شام جا رہا تھا اور معلوم ہوا تھا کہ یہ مکہ سے چل چکا ہے اس قافلے میں قریش کا خاصا مال تھا آپ اس کی طلب میں ظلو شہرہ تک پہنچے لیکن آپ کے پہنچنے سے کئی دن پہلے ہی قافلہ جا چکا تھا یہ وہی قافلہ ہے جسے شام سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرفتار کرنا چاہا تو یہ قافلہ تو بچ نکلا لیکن جنگ بدر پیش آ گئی اسی مہم میں ابن ساخ کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب جمادی علورہ کے اول وآخر میں روانہ ہوئے اور جمادی علیہ وآخر میں واپس آئے اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مدلج اور اس کے ساتھی بنو زمرہ سے عدم جنگ کا مہائدہ کیا ایام سفر میں مدینہ کی سربراہی کا کام حضرت ابو سلمہ بین عبداللہ عبداللہ آسد مغزومی رضی اللہ عنہ نے انجام دیا اس دفعہ بھی پرچم سفید تھا اور علمداری حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے سوریہ نخلا آٹھ رجب دوہجری جنوری چھے سو چوبیس عیسوی اس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں بارہ مہاجرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا ہر دو آدمی کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر بارے بارے دونوں سوار ہوتے تھے دستے کے امیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تحریر لکھ کر دی تھی اور ہدایت فرمائی تھی کہ دو دن سفر کر لے کے بعد ہی اسے دیکھیں گے چنانچہ دو دن کے بعد حضرت عبداللہ نے تحریر دیکھی تو اس میں یہ درج تھا جب تم میری یہ تحریر دیکھو تو آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں اترو اور وہاں قریش کے ایک قافلے کی گھات میں لگ جاؤ اور ہمارے لئے اس کی خبروں کا پتہ لگاؤ انہوں نے سنا اور اس کی اطاعت کی اور اپنے رفقہ کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ میں کسی پر جبر نہیں کرتا جسے شہادت محبوب ہو وہ اٹھڑا ہو اور جسے موت ناغوار ہو وہ واپس چلا جائے باقی رہا میں تو میں تو ہر اب بہرحال ہر حال میں جاؤں گا اس پر سارے ہی رفقہ جتنے بھی ان کے ساتھی تھے اٹھ کھڑے ہوئے اور منزل مقصود کے لئے چل پڑے البتہ راستے میں سعید بن ابی وقاس اور اطبا بن غزوان رضی اللہ عنہ کا اونٹ غائب ہو گیا جس پر یہ دونوں بزرگ باری باری سفر کر رہے تھے اس لئے دونوں پیچھے رہ گئے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ نے تاویل مساوتہ کر کے نقلہ میں نزول فرمایا وہاں سے قریش سے وہاں سے قریش کا ایک قافلہ گزرا جو کشمش چمڑے اور سامان تجارت لیے ہوئے تھا قافلہ میں عبداللہ بن مغیرہ کے دو بیٹے عثمان اور نوفل اور عمرو بن حضر اور عمرو بن حضری نوفل اور عمرو بن حضرمی اور حکیم بن کسیان اور حکیم بن کسیان مولا مغیرہ تھے مسلمانوں نے باہام مشورہ کیا کہ آخر کیا کریں آج حرام مہینے رضب کا آخری دن ہے اگر ہم لڑائی کرتے ہیں تو اس حرام مہینے کے بے حرمتی ہوتی ہے اور رات بھر رک جاتے ہیں تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے اس کے بعد سب کی یہی رائے ہوئی کہ حملہ کر دینا چاہیے چنانچہ ایک شخص نے عمرو بن حضری کو تیر مارا اور اس کا کام تمام کر دیا باقی لوگوں نے عثمان اور حکیم کو گرفتار کر لیا البتہ نوفل بھاگ نکلا اس کے بعد یہ لوگ دونوں قیدیوں اور سامان قافلہ کو لیے جو سامان قافلہ قافلے سے برامت ہوا تھا اسے لے کر مدینہ پہنچے انہوں نے مال غنیمت سے خمس بھی نکال لیا تھا یعنی خمس زکاة کو کہتے ہیں انہوں نے مال غنیمت جو ملا اس سے خمس بھی نکال لیا تھا اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا خمس پہلا مختول اور پہلے قیدی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس حرکت پر بہت زیادہ اعتراض کیا اور فرمایا کہ میں نے تمہیں حرم مہینے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا تمہیں حرام اور فرمایا کہ میں نے تمہیں حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا اور سامان قافلہ اور قیدیوں کے شسلے میں کسی بھی طرح کے چاخل سے ہاتھ روک لیا کہ وہ سامانے جو قافلے سے سامان ملا ہے یا جو قیدی ہیں ان کے بارے میں وہ کچھ دخل نہیں دیں گے ادھر اس حادثے سے مشرقین کو اس پروپیگنڈے کا موقع مل گیا کہ مسلمانوں نے اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر لیا چنانچہ بڑی چائمگوئیاں ہوئیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس پروپیگنڈے کی قلعی کھولی اور بتایا کہ مشرقین جو کچھ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی حرکت سے بدر جہاں زیادہ بڑا جرم ہے ارشاد ہوا دوسری صورت دو سو سترہ آیت تو لوگ تم سے حرام مہینے میں قتال کے متعلق تریافت کرتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ دوسری صورت دو سترہ آیت ہے لوگ تم سے حرام مہینے میں قتال کے متعلق تریافت کرتے ہیں کہہ دو اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی رہا سے روکنا اور اللہ کے ساتھ سفر کرنا مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا یہ سب اللہ کے نصدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے یہ اللہ کا حکم آیا آیت میں اسی وحی نے سراحت کر دے کہ مسلمان مقاتلین کے سیرت کے بارے میں مشتقین نے جو شور مچا رکھا ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ قریش اسلام کے خلاف لڑائی میں اور مسلمانوں پر ظلم سطح امرانی میں ساری ہی حرم حرمتیں پا مال کر چکے ہیں کیا جب حضرت کرنے والے مسلمانوں کا مال چھینا گیا اور پیغمبر کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ واقعہ شہر حرام مکہ سے باہر کہیں اور قدر پھر کیا وجہ ہے کہ اب ان حرمات کا تقدس اچانک پلٹایا اور ان کا چاک کرنا باع سے ننگ و آر ہو گیا یعنی ان کی عزت کا سوال ہو گیا یقیناً مشرقین نے پروپیکنڈے کا جو طوفان برپا کر رکھا ہے وہ کھلے ہوئے بے حیائی اور سر ہی بے شرمی پر مبنی ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا اور مختول کے اولیاء کو اس کا خون بہادہ کیا اب انشاءاللہ کل بہت لمبہ ہو گیا اب انشاءاللہ کل ملاقات ہو گیا اللہ حافظ سلام علیکم